موسیقی یہ آیا ہے میرا پارسل سبھے سبھے آج میں اسی کو اپن کر لیتیوں پہلے یہ دیکھو یہاں بیٹھ گی مطلب میں اپنی جگہ سے ہلو بھی نہیں سکتی کہا چاہیے یہ دیکھو کیا چاہیے آچھا ہوا کیا ہے کیا چلو 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 میرا بچہ چلو 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 باہر جانا ہے پاہ جانا ہے چلو چلو میرا بیٹا چل 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 اچھا پیچھے تو اٹھی ہے کسی گل گل گھوم رہی ہے اس کو شاید واش روم جاند ہے موٹو اٹو چلو پہلے رکھو رکھو سٹاپ مجھے دیکھنے دو پیچھے اٹو پیچھے اٹو پیچھے پیچھے اٹو پیچھے ہاں بیری گود چلو چین پہنو چین گا ہے چین گا ہے ہاں بیری گود سمارٹ بچہ ہو گیا ہے میرا اب تو چلو کھولیں گے اپنا پارسل اور سب سے پہلے اس کی پیکنگ واقعی مجھے پیکنگ بہت پسند ہے بہت پسند ہے مجھے اس کی پیکنگ اور دیکھو آج آپ کو سبھے سبھے شاپک ہی دکھا رہا ہوں اپنی یہ فاؤنڈیشن اور روالون ڈیو میریٹ یہ ہے لکوڈ ہائلائٹر یہ ہے اور میں نے ٹرائی بارڈ نہیں لگایا ہونا اس لئے مجھے ایسے دکھانا ہو رہا ہے تو یہ رول آن میں ہے اور میں اس کا آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ٹیکشر بلکل لیکوڈ سافٹ ہے اور میں نے تو اس ٹائپ کا میں فرس ٹائم دیکھا ہے میں ویسے بھی ایسی چیزیں یوز نہیں کر دیوں یہ ہے اس کا اپلیکیشن اور اس کو نا مرج کرنے کی نید نہیں ہے یہ ڈیریکٹ مرج ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سا گیلہ ہے نا جیسے جیسے سکتا جا رہا ہے ویسے ویسے اور لائٹ ہوتا جا رہا ہے اور میں نے یہاں پہ نہ کچھ فیلٹر یوز کیا ہے نہ کچھ بھی ایکسیکٹ ہے جو کلر ہے جو سپارکس ہیں بلکل ایکسیکٹ اور یہ فاؤنڈیشن وہی ہے یہ تو میں نے پرسوں آپ کو دکھایا تھا تو میں نے ایک پیک اور منگا لیا تھا اور اب آپ اس کا دیکھیں ایفیکٹ اب یہ ڈرائی ہو گیا نا بلکل اور ہاتھ کے مقابلے آپ کو بھی پتا ہے فیس پہ تو کچھ الگ ہی گلو آتا ہے نا بہت پیارا ہے موسیقی 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 ہیلو ایفریون کائسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھی ہوں گے میں ٹھیک ہوں اور میں سارا کام دھام کر کے جس ابھی نہا دھوکے آئی ہوں بڑا ریفریشنگ سا لگ رہے اور آج ہے دیو تھانی کارشی کچھ لوگ اس کو تلسی ویوہ بھی بولتے ہیں آج کی دن تلسی ویوہ ہوتا ہے مطلب سب سال کی سب سے بڑی اکادشی ہے اور اکادشی کا کہنا ہے کہ سناتانی دھرم والوں کو اکادشی کا فاس ضرور رکھنا چاہیے تو میں تو نہیں رکھتے ہوں میں جھوٹنے بولوں گے میں نہیں رکھتے ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں لگ پاتا کہ اکادشی کب ہے ہر بار سوچتے ہوں کہ میں فاس رکھنا ہے رکھنا ہے لیکن میں ہر بار بھول جاتی ہوں شاید اب آگے سے کانٹیونیو کروں کی میں ایک ہندی کیلنڈر لاؤں گی اور دیٹ نا پوری اینوالی اس میں آئڈ کر کے اور الارم سیٹ کر لیا کروں گے اور پتہ ہے اکادشی والے دن رائس نہیں کھانا چاہیے بٹ بائی مستیک بائی مستیک میکسیمم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں اکادشی والے دن چاول کھا لیتی ہوں یا پوہ کھا لیتی ہوں یا بن جاتا ہے مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے یہ میرے ساتھ کی کانٹیونیو کریں آج تو کھان نہیں ہوا ہے مجھو کبھی آپ کو لگے آج ہو گیا ہے تو آج نہیں ہوا ہے بات ہوتا ہے آج تو پتہ دھائی کاشی ہے آہ راکسی دیکھو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی میری چھوٹی والی نرد کا کلی فون آگیا تھا بتانے کے لیے کہ بھاپی کلی کانٹیونیو کریں ہے دیو تھانی کانٹیونیو کریں ہے تو آج کے دن ہمارے ہمارے پوجا ہوتی ہے شام کو تو وہ میں کروں گی اور آپ کو کسا ضروری شیئر کروں گی کہ میں کیسے کرتی ہوں پوجا اور میری راکسی کو دیکھو مجھتی آرہی ہے اس کو میں بیٹھنے لگی تھی مجھ سے پہلے بیٹھ پہی ہے بیٹھ گئی ہاں تو میں بتا رہی تھی چاول نہیں کھانے چاہیے چاول کھانے کا مطلب ہوتا ہے آج کے دن کہ آپ نے جس لیک نونویج کھایا کیڑے کھائے ایسے گر کے ہے تو نہیں کھانے چاہیے تو ہم لوگ نہیں میں بیٹھے کھا لیتی ہوں پتہ آئی ویل ٹرائی آہ ان فیوچر کی میں یہ سب بلکل مطلب دھیان رکھو سپاشلی کارشی والے دن کی میں رائس نہ کھاؤں ایکچولی میں رائس لور ہوں میننگ میں لگاتار دو دن روٹی نہیں کھا سکتی کہ میں لگاتار دو دن روٹی کھالوں مجھے چاول چاہیے ہی چاہیے ہوتے اور اب تو چھوٹ گیا کو جھاوالی چاہیے ہوتے ہیں تو نانی میرے لیے پلاو بنایا کرتی تھی سیمبل پلاو ہوتا تھا بات وہ فلیور آج بھی میرے موہ میں آیا مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کیسا لگتا تھا بڑا ٹیسٹی سا ہوتا تھا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ آج میں بیٹ کر رہا ہوں بچے ابھی تک نہیں آئے بہت دیر ہوگئے تین دس تک آجاتے ہیں اور ابھی چار بج گئے روکسی روکسی بھی تنی دیر سے بھوگ رہی ہے میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا لیٹ ہوا کیوں تھا بس خراب ہو گیا روز ہو جاتی ہے کتنی باہر ہو چکا یہ سب کچھ روز ہو گیا آج تو زیادہ دیر کے لیے روز ہو جاتی ہے روکسی بھی ورڈ دے ہماری گھر کے مولن ٹاون میں آتا ہی بس خراب پھر خراب چلتی ہی نہیں ہے روز یہ تو روز کا ہے ہماری کمپلینٹ کرنے ہی پڑے گی آنک سر کو بول گیا آنک سر آنے تھا ہماری بس میں اس کا بولا کل والی اس کا کہ گھر نہیں چھوڑے بس میں اسی لئے آنک سر آنے بولا اگر جان بھی ہو تو کنڈکٹر چھوڑ کے آئیں گے ہاں کنڈکٹر گھر چھوڑ کے آئیں گے وہی بولا تھا نانو نان کتنا نانو آجو چاو روکسی تر کو بلکل گھر چھوڑے گھر چھوڑے آپ کیوں پڑتی ہے اسے دیکھ تو ہی تو اسے پڑیں کے کام کرتی ہے چھوٹی ایر تو اسے مارک کاتی ہے لے گئی لے گئی ایٹین یرز کی ہے ایٹین ایرز کی ہے دو سال کا ایک ڈاگ ایٹین ایرز کی ہے با تو یہ 3 سال کی ہو جائے گی یہ دیکھو 3 مانچہ پینک روز بھردے آرہا ہے شورو شورو مجھے گفت میں ساکس چلیے بھردے میں ہے چھو نا دیکھو چلو اب نیچے آجا بہت دیر ہوگئی نہیں نیچے چھوڑو اس کو اب اس کو نیچے چھوڑو سب سے پہلے مجھے یہ سکیکر نکالنا ہے تو کڑھائی کو کروں گی کیونکہ اگر کڑھائی میں وہ کرتے ہیں پانی میں ڈال دو تا یہ پیپر چپ کر رہ جاتا ہے آپ ہلکی سی اس کو گرم کریں جو بھی ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے نکلنی اب یہ آسانی سے نکل جائے گی یہ دیکھو ہے بلکل کڑھائی کو ہم دھولیں گے پاپا آتے ہیں پاپا ہی تو آتے ہیں میری طرف کرن کرن کب اچھا اچھا میں نے اس سے کچھ ٹائم پہلے مجھے پوچھا تھا مجھے ملا تھا میں نے کہا تو گیا نہیں باہر کہ تین نہیں نہیں گیا اس کی بیان بھی وہیں ہیں بیان کی شادی وہیں ہیں سگائی ہوئی ہے ہم لے لیں گے جوے ویسے یہ روستڈ ہے بھٹ میں تھوڑے سے اور روست کروں گی اور دیو تھان کی پوچھا ہمارے جو ہوتی ہے تھوڑا چا ڈالوں گی اس میں میں کھیں کی بچھے بھی کھائیں گے زیادہ نہیں بنا رہی ہوں شام کا ٹائمک شوہے ہوتا تو پورا ناچتا ہی بن جاتا نمکین اور میٹھے جاموں سے لیکن ابھی شام ہے تو زیادہ نہیں کھائیں گے تو جب ہمارے بھون گئے اچھی طرح سے خوشبو آنے ہی لگتی ہے بھوننے پر اب اس میں ایڈ کروں گی گھی اور گیس کو کر دوں گی ابھی تو میں نے سیم گیس پر بھونے تھے اب گیس تیج کر دوں گی اور بس اس کو چلانا ہے باقی آپ ڈائریکٹ گرم دودھ بھی ڈال سکتے تو میں نے کہا چلو گیا چلاتے چلاتے اوبال لوں گی اب اس میں اوبال آ گیا اب گیس سیم کر دوں گی اور پس پانچ منٹ میں یہ بن جائیں گے زیادہ دیر نہیں لگی گی جیٹ پٹ بن جاتا ہے میں نے گیس ہی بند کر دی شاہ میرے وہ الٹا ہاتھ پڑ رہے ہیں اگر زیادہ میٹھا کھاتے تو زیادہ کم کھاتے تو کم تو میں نے اس میں تین چمچ چینی ڈالیا مور دین سکیشینٹ فر می اور فیمیلی بند کر دیں تو تاجہ ہی کرتی ہوں اور جویں بن کے ہمارے ریڈی ہیں جویں ہو گئے ہمارے اب اس کو گیس کو کر دیں گے ہم بند اگر آپ کو اور پتلے کرنے تو دودھ اٹ کر سکتے ہیں اور گاڑھے بنانے ہیں تو دودھ آپ کم کر سکتے ہیں ویسے رکھے نہیں اور زیادہ گاڑھے ہو جائیں گے تو میں باد میں ہی دودھ ڈالوں گی اب تو فیلحال کے لئے تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ڈالنا چاہیے روکس کچھ تو ہے جو روکس پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے آنٹی دیکھو ابھی کسی کو پتا تو نہیں ہے اور اس کو پتا ہے آگئے دیکھو ہاں ڈیڈی کھولیں گے ڈیڈی کھولیں گے اور ابھی کسی کو پتا نہیں ہے دیکھو اس کی پہچان ہے اس کو پتا ہے کہ آگئے اس کو پہلے ہی پتا لگ جاتا ہے دیکھو 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 اور میں اس والے کونے پہ بناؤں گی جو مجھے بنانا ہے مجھے سچ بتاؤں تو بنانا تو نہیں آتا ہے تھوڑا سا میں ٹرائی کرتے ہو شاید بن جائے باید دیکھو دیکھو موسیقی 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 اس میں سے کیا کیا چیز چاہی ہے چاہتا ہے ہر چیز یہ مطلب رضای بھی ہم ہم وہ بھی چاہی ہے ہم ہاتھ دو گئی گھڑ کو بیگ کہاں ہے ہاتھ دو گئی ایتو نا فیلارہ ڈالتے دیکھ ایک چپل یہ پڑی تیری بچوں نے بریشان پانی پہلو تنا گھر فیلارکھا ہے بچوں نے بھرا حل کیا ہوا ہے کہیں کچھ بھیگنا کہیں کچھ بھیگنا ایسے کر دیتے جیسا صفائی کرتی نہیں ہوں سچ میں مجھے تھکا دیتے ہو تم لوگ ابھی مگر سیٹ کرنے پہ لگی ہوں سارا کبھی کچھ فیلا ہوگا ہے کچھ فیلا ہوگا ہے اور میں ایسے چل رہے ہیں اس لئے چپل لے کے آ رہی کھڑا کی ایک چپل ادھر بڑی تھی ابھی سردی آیا ہے نا تو بچوں کو بولتی ہوں کہ چپل پہن کے رہے ہیں پپل پہن کے رہے ہیں پپل نہیں پہنیں گے تو سردی لگ جائے گی اور ابھی آیا ہے ہمارے گھر میں ویچی ٹیپلز اینڈ فیوٹز میں نے سنگھاڑا مگایا تھا سنگھاڑا یہ لے کے نہیں آئے تو یہ بھی ہم سبزیاں اٹھا کے رکھ دیں گے ٹماٹر اور گاجر یہ ہی لائے تھے ہمارے سبزیاں گاجر اور ٹماٹر بینگن بینگن تو پڑھا ہوگا بھی تھا پھر کیوں لے آئے آئے چھوٹ لو ہم تو سکوٹی پہ بیٹھے تھے پھر کھاتے ہو وہ تو لگ کے آنی تھے گو بھی بھی پڑھی ہے صحیح ہے میں نے ڈانٹ رہے تھے میں نے ایک اناڑ دیا ہے کہ پھینک دو اور وہ دیکھو اس کا کیا حال کیا ہے یہ دیکھو کس کس کے بچے ایسے ہیں ہمورک ہو گیا بیگ لگ گیا یونیفورم نکل گئی پٹائی کھانی ہے دینر ہو گیا ٹائم پتے کیتنا ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ ہو گیا اور ابھی تمہارا کچھ نہیں ہوا ہمورک تو دو منٹ میں ہو جائے گا یایس اب تم فٹا فٹنا بیگ اور یونیفورم کر لو کھانا 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 جلدی پہلے میں نے کوئی دینر دے دوں کیونکہ اب ہو جائے گا لیٹ مجھے انہیں سولانا ہے اس کو چوٹ لگ گئی لگی نا انہاں دیکھ کیا پھانا ہے انہوں نے سچ میں مجھے پریشان کر رکھا ہے یونیفورم میں نے آج ان کی دھوئی ہوئی ہے سکول سے آیا تھے تو آج میں نے دھو دی تھی تو اس کو سکھانا بھی ہے ماشین لگائی ہوئی ہے پیچھے آج میں نے لوٹ دھویا ہے صبح میں نے ڈاک کلر دھویا تھا اب وائٹ دھویا ہے تو لیٹ سے چیک کروں کئی بار ماشین بھی گھڑ بڑ کر جاتی ہے میری نئی دھو گے گا پڑے پا اگر کرو تھندہ نہیں لگا ک victorious کھانا تھستے ہیں م realtors کیوں ہوتا بھتنا پا تھا آج میں نے چل رہے ہو چل رہے ہو اسے لح感覺 ملتا میں سے ہو رہی ہے چلو میں کر رہی ہوں گھر سائٹ اور بچے کر رہے ہیں ڈینر اور ساتھ میں چلا رکھا ہے ٹی وی بچے کہہ رہا ہے آنٹی بھوتی کی سب جی بناتی ہے آنٹی سے بچی چین لوں بچوں کا بھی بس یہ ہے تو ابھی آل موسٹ سارا کام ہو گیا ہے بس بچوں کے بیگ لگوانے یونیفرم نکالنے ہیں اور سارے کام ختم پھر دینر کروں گے کیونکہ میرا دینر ابھی نہیں ہوئے اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ہم بچے پروجیکٹ میں لگے ہوئے ہو گیا ہے ان کا بس پروجیکٹ کا یہ سامان فیلا ہوئے تو یہ جب نہیں پر ٹائم ان کو لگے گا تو ان کو تو لگے گا باقی ٹرائی ہوتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی ان کو سلا دوں تو چلیے بلوگ کو کرتے ہیں ملتے ہیں کل آپ کو ایک اچھے سی بلوگ میں اپنا خیال رکھنا اپنو کا بھی خیال رکھنا میرا بلوگ پسند آتے ہیں پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں بائی بائی